اچھا جی السلام علیکم جی شکریہ بہت بہت آپ کی تشریف آوری کا مسئلے بڑھتے ہی جا رہے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویشن تو میرا خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی مل گیا ہے لفافیں ملے ہیں اور لاہور آئی کورٹ کے ججز کو بھی لفافیں مل گئے ہیں اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کنسرن نظر نہیں آتا سب سے پہلے جی خان صاحب کی ویگم صاحب ابوشہ بی بی کے بارے میں ہمارے جو شکوک و شبات تھے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت کا روپ دھارتے جا رہے ہیں کہ ان کو سلو پوزننگ کی گئی ہے ایک مہینہ ہو گیا ہے اور ان کی طبیعت نہیں سنبھل گئی اور ہماری جتنی بھی ڈیمانز ہیں بوشہ بی بی کے بارے میں ان کا میڈیکل چیک اپ کرایا جا ہے اور ان کے بلڈ کے سامپلز لے کے چونکہ یہاں سلو پوزننگ جو ہے اس کی یہاں بلڈ رپورٹ نہیں بن سکتی ہے وہ دو یا تین ممالک ہیں دنیا میں جہاں کہ وہ بنتی ہے وہ ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ان کو بھیجے جائیں اور ان کو یہ بھی کہا تھا ہماری پیٹیشن بھی پڑی ہوئی ہے جو کہ کوٹ سن بھی نہیں رہی ہے کہ ان کو گھر سے دکال کے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ شاکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کا معینہ کریں کوئی بھی ایک بھی جو ہماری ڈیمانڈ ہے جو کہ نورمل سرکمسٹانسز میں بھی جیل کے جو لاؤز ہیں پرنسپلز ہیں اس کے مطابق قبول ہوتی ہیں یا پھر عدالتیں مانتی ہیں لیکن ایک بھی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے ایک بھی ہماری ڈیمانڈ جو ہے اس کو ابھی تک آج تک میٹ نہیں کیا گیا اور ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی پانچ ہفتے تقریباً ہو گئے ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تو یہ ایک جو جو پروجیکٹ ہے پروجیکٹ ایلیمنیٹ امران خان کا جو ہے یہ میرے خلال اسی کے ایک کڑی ہے جو کہ اب انریول ہو رہی ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے اور اس میں خان صاحب کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے انہیں پریٹیکلی نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی موں کی کھائی تھی انہوں نے اس کے بعد ان کو فیزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس میں خدا کے اللہ میاں کے کرم سے وہ بچت ہو گئی اور اس کے بعد جو تھرڈ فیز انہوں نے لانچ کیا تھا وہ تھا کہ امٹیکیٹ کیا جائے ٹیرورزم کے کیسز میں اور نائنٹ اپ میں جو تھا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی اور ہماری بسا اوقات ہم ہر دن یہ ڈیمانڈ اپنی جو رینو کرتے ہیں کہ جی اس کی کامپریہنسیب جوڈیشنل انکواری ہونی چاہیے لیکن جوڈیشنل انکواری کرنے کے بغیر اس کے مزمرات جاننے کے بغیر ان کی وجوہات جاننے کی بجائے بغیر جو ہے وہ سزائیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں اور ہمارے آج بھی ہزار ہاں لوگ ہمارے جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی کوٹس میں بہت سے لوگوں کو ان میں سے بیلز دیں لیکن وہ بیلز جو ہیں اگر ان کو چھوٹ ہوتی ہے تو اسی وقت ان کو عدالت کے آہتے سے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے کسی اور کیس میں تو یہ یہ جوڈیشنل ریکوارمنٹ نہیں ہے یہ ایک اگزیکٹیو ریکوارمنٹ ہے جو کہ وہ ایک پروجیکٹ جو تھا لندن جس کو ہم کہتے ہیں اس کی امپیمنٹیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے تو ہمارے اب میں ہم آپ چاہتا ہوں کہ میں اپنی پھر وہ ڈیمانڈز جو ہیں جتنی میں نے کہی ہیں ان کو ہم ری ایٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ برشا بی بی کی جان کو خطرہ ہے سیریس کنسرنز ہیں خان صاحب کو بھی سیریس کنسرنز ہیں ہمیں سب کو پارٹی کو سیریس کنسرنز ہیں اور ہم ری ٹریٹ کرتے ہیں کہ ان کے بلڈ سامپلز لے کے سلو پویسننگ کی جو بلڈ سامپلز جہاں بھی ٹریٹ ہوتے ہیں وہ کروائے جائیں شاکت خانم کے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو اجازت دی جائے کہ وہ ان کا معاہنہ کر سکیں ان کو بنی گلہ سے منتقل کیا جائے اڈیالا جیل میں ان کی پیٹیشن لگائی جائے سنی جائے اور اس کے اوپر فیصلہ صادر کیا جائے اور ان کو باقی تمام وہ سہولیات جو ہیں وہ فرام کی جائیں جو کہ ان کا بحاصیت ایک سیٹیزن اپ دی کنٹری ان کیا رائٹ ہے اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم اگلے اقدامات کے اوپر سوچیں گے اسی کے کانٹیکس میں جو آلیہ حمزہ اور سنم جعوید صاحبہ کو انہیں بیلز ہوئی ان کی اور ان کو انہیں میہوالی جیل میں منتقل کر دیا ان کو ری اریسٹ کر کے میہوالی جیل میں منتقل کر دیا پاکستان کی تاریخ میں خواتین کے ساتھ اس قسم کا بہیمانہ سلوک آج تک کبھی نہیں ہوا یہ جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو ایک جمہوری حکومت کہتے ہیں ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز بوجود ہی نہیں ہے ان کو شرم نہیں آتی مگر کہ یہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک انہوں نے رواں رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے سامنے بھی ہے میں نہیں دیکھتا کہ میڈیا کے اوپر اس قسم کی پوجیکشنز ہو رہی ہیں اس قسم کے کیسز کے بارے میں لکھا جا رہا ہے شام کو میں بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھتا ہوں تو وہی جو گسے پٹے سبجیکٹس ہیں وہی لے کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ہو کیا رائز کل کیا کیا جا رہا ہے ملک کے عوام کے ساتھ بوشہ بی بی کے بارے میں ونس اگین میں سب اپنی ڈیمانڈز کو ریٹریٹ کرتا ہوں اور ہم میرا خیال ہے کہ ایک پٹیشن اور لے کے انقریب ہم کوٹ میں جائیں گے جس جو کہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے طرف ایک اور قدم ہوگا اس کے علاوہ جو ججز کا جو اسلام آباد ہائی کوٹ کے چھے ججز صاحبان نے جو لیٹر لکھا ہے وہ آج اس کے اوپر پہلی ہیرنگ ہوئی ہے اور میں نے کچھ وقت میرے پاس تھا میں نے بیٹھ کے دیکھا ہے تو وہ اس تمام میں تقریبا کوئی سوا گھنٹہ میں نے دیکھا ہے سوا گھنٹہ میں صرف ایک بات کھل کے سامنے آئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب صرف اور صرف اپنی جسٹیفیکیشن تلاش کر رہے ہیں راضہ دن کہ کیس کے بارے میں بات کریں راضہ دن ان ججز کے لیٹر کے کانٹینٹ کے بارے میں بات کریں وہ اپنا جو کیس ہے اپنی جسٹیفیکیشن کو تلاش کر رہے ہیں اور وہ جسٹیفیکیشن کو کیوں تلاش کر نہیں پڑ رہی ہے وہ جسٹیفیکیشن اس کے تلاش کر نہیں پڑ رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر کوشش کی گئی تھی کہ اس معاملے کو بس رکھ کے نیچے ڈال کے بھول دیا ہے بھول جائیں چیف جسٹس کا کیا کام تھا کہ وہ اگزیکیٹیف کو ملے اگزیکیٹیف جو کہ اس میں امپیکیٹڈ ہے لیٹر میں جو چیف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیٹر ہیں اس میں اگزیکیٹیف امپیکیٹڈ ہے نام لیا گیا اگزیکیٹیف کا تو اگزیکیٹیف کو کنسلٹ کرنے کا کیا لوجک تھا میرا سوال ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ بتائیے کہ اگزیکیٹیف کو کنسلٹ کرنے کا کیا لوجک تھا جبکہ لیٹر جو تھا وہ سپریم جیڈیشنل کانسل کو اڈریس کیا گیا تھا سپریم جیڈیشنل کانسل کا کام تھا کہ وہ اس معاملے کو آگے بڑھا تھا اور چیف جسٹس صاحب نے کوشش کی کہ یہ معاملہ جو ہے اگزیکیٹیف کے ہاتھ میں دے دیں آج وہ یہ تعبیلیں تلاش کر رہے تھے کہ کیوں ہمیں پرائیم نیسٹر صاحب سے بات کرنی پڑی ہماری اپریزل یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر صاحب سے بات تو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی کیونکہ پرائیم نیسٹر صاحب سے بات کر کے آپ نے کیس کو آلیڈی کانٹروورشل کر دی ہے آپ نے اپنے کانڈکٹ کو کانٹروورشل کر دی ہے یہ معاملہ جون جون آگے بڑھے گا آپ دیکھیں گے کہ اس پہ کیا ہوتا ہے لیکن جو کوشش کی جا رہی ہے جو سامنے آ رہا ہے بالکل وہ یہی ہے کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے اور اس کے بعد کل شام کو جب اطلاع آئی تھی تو اس سامباد ہائی کورٹ کے جیجز کو آٹ کے آٹ جیجز کو انکلودنگ دی چیف جسٹس ان کو کوئی ایک لفافیں ملے تھے جن میں انٹراکس وغیرہ کیا کوئی اس وقت کوئی یہ تھا کہ اس پہ کوئی ایسی آرڈر بھی ہے آج پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ کے تین جیجز کو اور چار جیجز لاہور ہائی کورٹ کو ان کو بھی ایسے لفافیں ملے ہیں تو اس وقت حکومت کا سارا جو کام ہے وہ ایک ریشما کی تلاش ہے وہ ریشما کی تلاش کر رہے ہیں اور حکومت کو ریشما نہیں مل رہی جس نے یہ لفافیں انڈرسٹینڈبلی بھیجے ہیں کیونکہ ریشما ان کے اپنی کسی سیف جگہ بیٹھی ہوگی یہ سارا جو کیا دھرہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ حکومت کا اپنا کیا دھرہ ہے یہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بھی انڈر پریشر کریں باقی ہارٹ کورٹ کو بھی انڈر پریشر کریں تاکہ جو یہ گند کر رہے ہیں سارے ملک میں جس طریقے سے انہوں نے ملک کو ایک تباہی کے دھانے کی اوپر کھڑا کر دی ہے اس کی بات کوئی نہ کرے جہاں تک جوڈیشری کا سوال ہے بھائی تو ہمیں آج میں بیٹھا دیکھ رہا تھا کچھ ان کے سائبان بیٹھے ہوئے تقریریں فرما رہے تھے اور الزام پیچھ آئی کے اوپر لگا رہے تھے ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر لگا لے تھے تو بھائی ہم تو گلٹی نہیں ہیں سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کرنے کا پاکستان مسلم لیگ نواز کے گندوں نے کی تھی ہم تو اس ٹیلی فون کال کے رسپانسبل نہیں ہیں جو جسٹس قیوم اور شہباز شریف کا درمیان ہوئی تھی وہ ہمارے کسی لیڈر نے تو نہیں کی تھی ہمارے باہریش بزرگ جو تھے بڑے لوگ جو تھے وہ پیسوں کا بیگ لے کے جہاز میں نہیں چڑے تھے بلوچستان کی ہائی کورٹ کو خریدنے کے لیے اور جو خریدا گیا تھا ان کے گرینٹسان جو ہے آپ بیٹھ کے یہاں بڑے واس دیتے ہیں لیکچر دیتے ہیں تو یہ ہم گلٹی نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ شیشے میں اپنی شکل دیکھیں بڑی بدنما شکل ہیں ان لوگوں کی ان کا ریکارڈ جو ہے پاکستان کی گورننس میں وہ اگر ان کو ذرا سی بھی ان کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز زندہ ہو تو ان کو شرم آنی چاہیے اپنا چہرہ دیکھ کے I'm sorry I'm using some strong words you know but I think it's time that we use these strong words because ان کو otherwise سمجھ نہیں آ رہی ہے اور جیجز کے اوپر جو پریشر ہے اس کا ایک اور کل ہمیں ثبوت ملایا ہے کہ خان صاحب نے میڈیا سے یہ آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے اڈالہ جیل میں انہوں نے کہا ہے کہ جو جو جیج جو ہے میرے میرے کیسے سنتا ہے اور مجھے کنوکٹ کرتا ہے وہ مجھے اپنی helplessness کے messages بھیجتا ہے یہ خان صاحب نے فرمایا ہلپلیس ہیں ہم helpless کریں تو وہ کن لوگوں کی آگئے helpless ہیں صاحبان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ کون وہ لوگ ہیں جو ان کو اوپر پریشر ڈالتے ہیں جن کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے کیا یہ ملک کسی نے hijack کیا ہوئے اس وقت کون سی وہ طاقتیں ہیں جو اس ملک کو hijack کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کیوں یہاں آئین لاغو نہیں ہے کیوں یہاں morality دفن کر دی گئی ہے وہ کون سی طاقتیں ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ طاقتیں کون سی ہیں جنہوں نے اس ملک کو ورچلی hijack کیا ہوا ہے اور جو جج صاحبان کہتے ہیں جی کہ ہم helpless ہیں ہم نہیں کر سکتے جب میں ڈالا جیل میں ملنے جاتا ہوں خان صاحب کو کوٹ کی اجازت کے باوجود تو وہاں میں بھی یہ لفظ سنتا ہوں جو جیل سپرٹینڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ I am helpless میں آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتا I have a court permission 14-15 دفعہ اور اس کے بھی الفاظ نہیں ہوتے ہیں سر میں I am helpless ہمیں پتہ چلنا چاہیے وہ طاقتیں کون سی ہیں جن کے سامنے پاکستان کا سارا سسٹم helpless ہو چکا ہوا ہے آئین قانون morality سب کچھ دفن کر دیا گیا کون ہیں وہ لوگ ہیں اگر انہوں نے کھیل کھیل لیں تو کھل کے سامنے آ کے کھیل کھیلیں پتہ چلیں ہمیں بھی کل ایک اچھا ہمارا ایک ہم نے سٹپ لیا ہے ایک grand alliance جو ہے وہ ہم نے کل شام کو تشکیل دیئے اس میں چھے پاکستان کی political parties ہیں اور ان لوگوں کے سربراہن نے بل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک platform سے پاکستان میں جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے کام کریں گے تو اس platform سے ہماری جو political activities ہیں وہ عید کے فوراں بعد شروع ہو جائے گی اور پہلا جلسہ جو ہے ہم نے پشین بلوچستان میں رکھا ہے بارہ تاریخ کو اور اس سے پہلے ہماری meeting وہاں ہوگی جہاں کہ اس کو زیادہ completely formalize کیا جائے گا اور اس کو آگے بڑھایا جائے گا یہ ایک خوش آئین اقدام ہے کیونکہ وہ تمام ایسی طاقتیں جو کہ جمہوریت پروردہ ہیں جو آئین پروردہ ہیں اور جو morality پر believe کرتی ہیں کہ politics میں بھی a level of morality ہوتی ہے وہ ایک platform کی اوپر اکھٹھا ہونا شروع ہو گئی ہیں اس میں ہماری کوشش ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جماعتوں کی بھی سربراہان کی اور ان کے workers کی بھی بڑی کوشش ہے خاصہ pressure تھا کہ ہمیں ایک platform بنانا چاہیے تو اس سلسلے میں بھی اگر کوئی پوچھنا چاہیں گے آپ تو وہ ہیں حاضروں بالکل میں چاہتا ہوں کہ خالد قرشید صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذرا تھوڑی سی political aspects کے اوپر بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے issues تھے روح فرسن صاحب نے تفصیلی بتایا اور میں بھی کافی issues کو touch کر سکتا ہوں لیکن میں آج چاہ رہا ہوں کہ ہم focus ایک issue پہ ہوں گے کہنے کو بہت کچھ ہے شہباز شریف صاحب اپنی کیابنٹ میں جا کہ چیف جسس صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے یقین دلائے کہ وہ ہمیں support کریں گے ہمیں بھی پتا ہے قاضی فائزی صاحب کہ فیصلوں سے بھی ہمیں بہت چیزیں نظر آ رہی ہیں اور بھی بڑی چیزیں لیکن میں focus ہونا چاہ رہا ہوں بشرا بی بی صاحبہ کی health کے اوپر صحت کے اوپر یہ کیا وجہ ہے کہ بار بار کہنے کے اوپر ان کا medical check up نہیں کیا جا رہا ہے بلکل کیا وجہ ہے کہ درخواستیں دینے کے باوجود ان کو زبدستی بنی گالہ میں رکھا ہے بلکل کون سا ان کو ایسا شوک ہے کہ یہ services provide کرنے کے لیے کون سا image دینے کے لیے ہم سب کو پتا ہے ایک private property کے اوپر وہ بٹھا رہے ہیں اور اوپر سے camera fix کر رہے ہیں ہم اس وقت demand کر رہے ہیں کہ ایک medical panel بنایا جائے doctors کا reputed doctors کا اور وہ بشرا بی بی کی صحت کا check up کریں بشرا بی بی کی صحت ٹھیک نہیں ہے ان کو کھانے میں جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں اور جو انہوں نے خود بھی بتایا کہ ان کو کچھ چیزیں اندیشہ ہے کہ ملا کے دی گئی ہیں اور جن سے ان کی صحت خراب ہو گئی ہوئی ہے صحت پر بری طرح اثر ہو گیا ہوا ہے ان کے جسم کے اوپر جو کہ ہمارے لئے بڑی تشویشناک بات ہے خان صاحب کو اور یہ بھی یاد رکھیں یہ بشرا بی بی جیل میں کیوں ہے یہ صرف اور صرف خان صاحب کو عذیت دینے کے لئے ہمارا معاشرہ کیسے بن گیا ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ فرض کریں میں اور میرے مقابلے میں ایک بندہ ہے میں نے پانچ قتل کی ہیں میں جیل میں جاؤں گا اپنے قتل پہ میں باہر نکلوں گا تو اب سیاسی میں جتنے ٹی وی ٹاک شوز بھی دیکھ رہا ہوں وہ اینکر بھی یہیں کہتے ہیں جناب یہ بھی تو جیل میں گیا تو ابھی آپ بھی جیل میں گئے تو یہ جو معاشرہ ختم ہوتا ہے نہ معاشرہ مرتا اس وقت ہے جب آپ صحیح اور غلط کی پہچان ختم کریں یہ توشہ خانہ کیس یا القادر کیس کسی کیس میں بھی بشرا بی بی صاحبہ کا کہیں سے بھی کوئی وہ تعلق نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی پنشمنٹ دی جائے عدد کا کیس انسانی تاریخ میں مطلب آپ ایتھسٹ کو بھی اٹھا دیں آپ یہودی کو بھی اٹھا دیں آپ ہندو کو بھی اٹھا دیں ان کی تاریخ بھی پڑھ لیں ہم تو مسلمان ہیں مطلب ہم اتنے آپ کو بے شرم ہمارا معاشرہ ہو چکا ہوا کہ ہم نے عددد کا کیس کیا عمران خان کو توڑنے کے لئے اور پھر بشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالہ میں عددد کا فیصلہ دے گے بنی گالہ میں ہم رکھتے مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے رکھا اس کے باپ کا گھر ہے جو اس نے بنی گالہ میں رکھا ہے آپ تو عددد کا کیس کا فیصلہ تو کچھ اور دے رہے ہیں تو آپ نے بنی گالہ میں کیوں رکھا ہوا ہے اور پھر بنی گالہ میں جب درخواستیں دے رہے ہیں کہ ہم جیل میں بیٹھنا چاہے ہیں آپ جیل میں نہیں بٹھا رہے ہیں اور پھر آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے الزامات آ رہے ہیں بشرا بی بی صاحبہ نے خود کہا ہے کہ آپ نے شہد میں کچھ چیزیں مل رہی ہیں آپ نے کھانے میں ہر پک ملا کے دے دیا ہوئے ان کے جسم میں اس کا اثر آ رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹرز کا پینل نہیں بن رہا کیا وجہ ہے کہ چیک اپ نہیں ہو رہا اور یہ ہم ہم اس کا بڑا سخت ری ایکشن دیں گے بہت سخت بہت سخت ری ایکشن دیں گے پنڈی کے اندر اگر ہمیں دو تین دن کے اندر سلمان صفدر صاحب سے ہماری بات اور یہ اس کے اوپر ہم دوبارہ درخواست بھی موگ کر رہے ہیں اگر بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر ہمیں تسلیب بخش ان کا ایکشن نہیں ہو گیا تو ہم کچھ دنوں میں لا عمل تے کریں گے اور اس کا شدید ہم رد عمل دیں گے ہم روڈز کے اوپر رد عمل دیں گے اس کا پھر جو کچھ ہو جائے بہن بیٹی عورت ماں سب کی ہے یہ اتنے بغیرت ہو گئے ہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا یہ اتنے بے شرم ہو گئے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے اور اب جان کے اوپر یہ ہمارا کلیم تھا کہ یہ خان صاحب کی زندگی کے اوپر بشرا بی بی کو تو صرف خان صاحب کی وجہ سے ٹارچر کیا جا رہے تو یہ آپ میڈیا کے جو ہیں لوگ ان سے بھی ریکوست ہے کہ اس چیز کو ہائلائٹ کریں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو ہیلتھ ہے وہ اٹ رسک ہے اور ان کا میڈیکل چیک اپ ہو جائے ان کا میڈیکل چیک اپ ہو جائے اور تصلیح بخش ان کا علاج ہو جائے اور فل فور ان کو اڈیالا شفٹ کیا جائے ہمیں ان کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بنیگالا میں جا کے شفٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ بستر صاحب دو منٹ بیکٹ یہ جائے کل میں بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کو جیل میں ملا تھا اور ابھی جو بات بشرا بیگم صاحبہ کے حوالے سے ہو رہی ہے خان صاحب کے شدید کنسانس ہیں اور جو گفتدو راوف حسن صاحب نے کی ہے جو خالد خرشید صاحب نے کی ہے ایک ایک ورڈ وہ ہے جو انڈورز کرتا ہوں میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے اور آنکھوں سے دیکھا ہے اور خان صاحب نے یہ اپلیکیشن جو وہاں جج سب کے سماعت کر رہے تھا قادر والا ان کو بھی دی ہے کہ فل فور میڈیکل کروایا جائے اور خان صاحب کا یہ کہنا کہ اس وقت پاکستان میں جنگل کا قانون ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے نہ کسی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہے اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں وہ قاضی فائز عیسیٰ پر ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پورے نظام کے سہولتکار ہیں اس وقت جو ججز غیر محفوظ ہیں ہائی کورٹ کے ججز اور اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کبھی لیفٹ کھل رہے ہیں کبھی رائٹ کھل رہے ہیں کبھی کمیشن بنانے کی باتیں کرتے ہیں اور آج بھی کورٹ میں ان کا رویہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ ججز کی سائٹ پر کھڑے ہوتے وہ اگزیکٹیو کے ساتھ ملاقاتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس کے لیے ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں چونکہ یہ جو حکمران نہیں ہیں یہ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں اس وقت جنہوں نے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے ہیں ان کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے یہ عوام نے ان کو مصرد کیا ہے یہ فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں اور ان کو انٹرنیشنل ایجنڈے کے لیے لائے گیا ہے انٹرنیشنل ایجنڈا یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے امریکہ کو اڈے فراہم کرنے ہے چائنہ کے ساتھ سی پیک ختم کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر یہاں پر عمران خان جو پاکستان ہیں واحد لیڈر ہے جو فیڈریشن کی علامت ہے گزشتہ ڈیڑھ سال سے رخواست اور پہ نو مئی کے بعد جس طرح پارٹی کو کرش کیا جا رہا ہے جس طرح آج بھی لوگوں کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں آج اگر عدالتی نظام موجود ہوتا کیونکہ کیوں کہہ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہماری پارٹی کو کرش کیا بلے کا نشان چھین اور آج ہماری خواتین جن کی سیٹیں چھینی گئیں اس کے وجہ صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ کا ایک فیصلہ ہے اور آج بھی خان صاحب کے خلاف جو سزائیں دی جا رہی ہیں اگر فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس عامر فاروق کیا شیر باد آسل نہ ہو تو یہ کبھی نہ ہوتا اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چھے ججز کا جب لیٹر لکھا گیا تھا اس کے فل فور بعد یہ جو جسٹس عامر فاروق ہیں ان کو فل فور استیفہ دینا چاہیے تھا ان کے خلاف کاروی ہونی چاہیے تھی اور وہ آج بیٹھ کے خان صاحب کے خلاف ہم بار بار کہہ چکے ہمیں اعتماد نہیں ہیں وہ ہمارے کیسے سن رہے ہیں اس لیے آج ہم اس پلیٹ فارم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں اور خان صاحب کم ایک اور پیغام جو کل ان نے نے کہا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج جو چرائی گئی ہے آٹھ فروری کو وہی لوگ ذمہ دار ہیں نو مئی کے نو مئی کو جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے وہی نو مئی کے ذمہ دار ہیں وہی آٹھ فروری کے ذمہ دار ہیں انہوں نے ہمارا الیکشن چرائے ہے اور وہی ذمہ دار ہیں نو مئی کے اس لیے ہم آج بھی کہتے ہیں خدا رہا اگر پاکستان کو اکٹھا رکھنا ہے پاکستان میں مسائل کو حل کرنا ہے تو آج ایک لیڈر ہے جس سے آپ کو بات کرنی ہوگی اور اس کا راستہ آپ کو اڈیالا جیل سے ہو کر گزرتا ہے اور اس کا کوئی سوال ہمارے دوست صاحب جرائم کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا محسوس نشست بات ان کی ذات میں محسوس نہیں تو جمع دار ناز جس جس جن میں آگیا نا لہٰذا آپ کا فائی کار ڈاز کرنے جا رہے ہیں اور دوسرا یہ کرمو جیل 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 استعمال کر رہے ہیں اگر ادار ایک خاص کر ای اس وقت تو کیس جو ہے وہ کوٹ کے پاس ہے اور آج پہلے دن جب اس کی ہیرنگ ہوئی ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف اپنی جیسٹیفیکیشن تلاش کر رہے ہیں اپنی جو میٹنگ انہوں نے کی ہے جو کہ دہائی غلط کام تھا چیف اگزیکیٹیف سے ملنا کیونکہ چیف اگزیکیٹیف جو ہے اگزیکیٹیف جو ہے وہ اس میں امٹیکیٹیڈ ہے چار لوگ اس میں امٹیکیٹیڈ ہیں ایک ہے آپ کی جو ایجنسیز ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کی آپ ایجنسیز نمبر دو جو ہیں آپ کا ایجنسیز جس کو اس وقت ریپیزینٹ کرتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب اور نمبر تین جو ہیں آپ کے آمیر فاروق صاحب جو جو اس کو ہیٹ کرتے ہیں آمیر فاروق صاحب اور آمیر فاروق صاحب کے بارے میں ہم پہلے بھی بہت دفاؤ ان کو لیٹر بھی لکھ چکے ہوئے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اس کیس سے ریکوس کریں اور سا اوقات ہم لیٹر لکھ بینچ سے علیہ دا نہیں کرتے بکہ ہر مقدمہ اس کے بینچ کے اوپر بیٹھتے ہیں اور ہمارا مقدمہ اپنے نیچے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اٹھنے کا نام بھی نہیں لیتے تو یہ سارے بڑا کلیر ہے دوسری سوال تھا جی ہم آئیس آئی بغیرہ کے خلاف عدالت میں جائیں گے تو یہ معاملہ ابھی تک عدالت میں ہے عدالت کو دیکھتے پہلے کرتے کیا ہیں یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کیونکہ بلنڈرز تو انہیں نے کر دی ہیں انہوں نے معاملے کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے لیکن ہمارے پریشر کی وجہ سے ہاں کیوں نہیں جیج کو اس کا میمبر نہیں ہو چاہیے صرف پھر انصاف مل سکتا اس کے بغیر انصاف نہیں مل سکتا اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کو ریکوس کرنا چاہیے یا ریزائن کرنا چاہیے ان کی پریزنس میں کوئی انصاف نہیں مل سکتا دیکھو دیکھو اہم کیس جو ہے وہ آپ کے ریک جلد آرہے ہیں ایک سکتا حسین کی رشتوں کے عوالیت ہیں شامل ریزائن کا وہ بھی سکتا ریزائن رہا اس کیس میں بھی اگر جسٹس فائل حساب ایس پیٹھتے ہیں آپ رون کا کیا رنگ بلور کیا اس پیش ہوئی جیس سائبر پیس میں جسٹس آمد رون کے سامنے آپ پیش ہو رہے اور مطالبہ بھی کرنے ہے تو آپ کیا ایسی پرسیلین کا بائیٹر کریں بائی کارٹ ہمارا آپشن نہیں ہے میں میرا خیال ہے کہ کافی دیر سے کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جد جہد ہے ان کو تمام پوریمز کے اوپر جاری رکھے مثلا ہم پارلمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے اس کے باوجود کہ ہماری نوے کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ بہت لوٹی گئی ہیں رات کے مدنائٹ سالٹ میں انہوں نے لی ہے ہم لیگل فرنٹ کے اوپر بھی جد جہد آگے لے جا رہے ہیں ٹرابیونلز کے پاس جا رہے ہیں کورٹ میں جائیں گے بلکل لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ہماری جو تیسرا جو فرنٹ ہے ہمارا سیاسی فرنٹ ہے ہم اس کو مجھے نظر آ رہا ہے کہ گریجولی وہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے ہم پھر یہ مسئلہ جو ہے یہ عوام کی عدالت میں لے کے جائیں گے اور اس کے ہم بہت قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم بنایا ہے جس میں اور بھی پرٹیکل پارٹیز آئی ہیں آپ ان کا جو ہم نے کل بیانیاں جاری کیا اس میں تیرہ پوائنٹ ہیں اور تیرہ پوائنٹ میں جتنا زیادہ کینڈی میں لکھ سکتا تھا میں نے لکھا ہے انہیں ہر چیز کو cover کیا ہے یہ پاکستان کے لیے جو جدو جہد ہے پاکستان کی آزادی کی جدو جہد ہے اور اس میں ہم اکیلے نہیں ہوں گے اس کے تمام جمہوریت پسند دوتیں جو ہیں وہ اس پہ شامل ہوں گی ہمارے ساتھ ہوں گی ایک سے گئیں ٹکہ اول میں نے کے دوستوں اس کا دوست کا نام چینج کر دی اپنے آپ کو بچارہ اس سے سانی کہتے کول آئی چونکہ بشا بی بی کے بارے میں بچیز دو منٹ تیز آپ بی زرہ ٹیک سکید میں دیکھ 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 بڑی میں بس ٹھیک میں بس ٹھیک بس بنگ ٹھیک ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کہ ابھی بات ہو رہی تھی یہ سٹرگل ہے یہ جدوجہد ہے آزادی کی اور آزادی خواتین کسی بھی تحریک کے لیے خواتین کا قلدار کر لیں پھر مجھے بتائیں آفیس کر لی جگہ نا آپ کریں بات آفیس ٹھیک ہے جی میں بات کرنا چاہتی ہوں جو جل بھی کوٹ میں بات ہوئی ہے بشرا بی بی کو سلو پوائزننگ جس طرح کی جاری ہے اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی پریس کانفرنس کی تھی اور یہ انتہائی سیریس جو ایشیو ہے اس کو اٹھایا تھا لیکن اس پر کوئی رسپانس نہیں آیا حکومت وقت جن کی کسٹڈی میں ہے کیونکہ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ حکومت کے انڈر آتی ہے اور جس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے بنی گالا میں بار بار کمپلینٹس کوئی اور نہیں وہ خود بتا رہی ہیں اور اب تو بانی چیرمن امران خان صاحب نے بھی یہ ایشیو اٹھایا ہے کہ کس طریقے سے سلو پوائزننگ کی جاری ہے یا مختلف کھانے کی چیزوں میں کیا کیا چیزیں ان کو دی جاری ہیں جس کی وجہ سے پہلے بھی ان کی زبان میں اور حلق میں چھالے بن گئے اور اب ان کے جسم پر مختلف جگہوں پر نشانات آنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ انتہائی انتہائی سیریس ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جیل میں بیٹھے ہیں ہمارے بانی چیرمن امران خان کو کسی نہ کسی طرح بلیک میل کرنا ہے کسی نہ کسی طرح ان کو توڑنا ہے کیونکہ وہ ڈٹے میں ہیں اپنے مقصد پہ اپنے نظریے پہ بی بی کے اوپر جس قسم کے فضول قسم کے مقدمے بنا کے اور جس طرح ان کو قید کیا گیا ہے اس کی میرا خیال ہے کہ تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں بنتی کہ اگر آپ نے آپ دیکھے کہ سیاسی مقدمے آپ سیاست دانوں پہ بناتے ہیں آپ نے وزیراعظم سابق وزیراعظم کو اندر باند کیا انہوں نے ایک ہندہ پیشانی کے ساتھ آج تک کبھی کمپلینڈ نہیں کیا نہ ان کے پلیٹلٹس گرے اور نہ انہوں نے کوئی اور ایک ہفتے کے بعد ڈیل سائن کی کہ مجھے ومیہلویال دس سال کے لیے جدہ بھیج دیا جائے یا کسی اور جگہ بھیج دیا جائے یا لندن روانہ مجھے کر دیا جائے لیکن اسی قسم اسی تسلسل کا اسی اسی کا تسلسل تھا کہ بشرا بی بی پہ ایک عدد جیسے بالکل فضول قسم کے کیس شرمندگی جس پہ ہوتی ہے بات کرتے ہوئے بھی اس طرح کے کیس میں ان کو سزا دی گئی ہے اور ان کو پھر سابق وزیراعظم کی اہلیہ ہونے کی بھی سزا دی جا رہی ہے ایک طرف عدد کیس اٹھائے جا رہا ہے ایک طرف سابق وزیراعظم کی اہلیہ ہونے پہ بھی سزا دی جا رہی ہے اور پھر ان کو جس طرح کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں جس طرح کا ان کے اوپر ٹورچر کیا جا رہا ہے جس طرح ان کو مینٹل ٹورچر کیا گیا ہے اس پہ ہم نے سوالات اٹھائے بارہا اٹھائے کہ شاکت خانہ میموریل ہسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ایکسس دی جائے تاکہ بشرا بی بی کا پراپر میڈیکل چیک اپ ہو اور سب کچھ سامنے آئے لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی میں اٹھانا چاہتی ہوں آپ سب کو مقصود چپڑاسی اور اس کے ساتھ جو باقی چار گواہ آنتے ان کا بہ خوبی اندازہ ہے کہ کس طریقے سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا تو اس خاندان کی اور ان حکمرانوں کی یہ سابقہ تاریخ رہ چکی ہے سب کو وہ مظلوم مقصود چپڑاسی بھول گیا ہے جس کے اکاؤنٹ میں کئی اربوں روپے آئے تھے تو اس لئے ہم بار بار یہ سوالات اور یہ ہم الارم بیل ریز کر رہے ہیں کیونکہ سلو پائزننگ کا امپیکٹ چھ مہینے تک معلوم مشکل سے ہوتا ہے اور پاکستان میں کوئی ایسی لیب بھی نہیں ہے جس سے پراپر طریقے سے آپ ٹیسٹ کرا سکیں یہ ٹیسٹ آپ کو جرمنی میں فرنزک کے لیے بھیجنے پڑتے ہیں لہٰذا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پہ مشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے اور ان کو پراپر پروٹیکشن دی جائے ان کے کھانے کا بھی چیک اپ ہونا چاہیے پوری مانٹرنگ ہونی چاہیے پہلے بھی تقاضے ہوئے ہیں کہ ان کو بنی گالا میں جو سب جیل بنا کے رکھا گیا ہے ان کو اڈیالا میں شفٹ کیا جائے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ بانی چیئرمن عمران خان صاحب کے بھی ہر چیز ہر معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس حکومت اور ان حکمرانوں کی کوئی اچھی ہمیں ہسٹری نظر نہیں آتی ایک ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب تھے آپ سب کو ایف آئی اے کے ان کا نام بھی یاد ہوگا اچھی طرح تو اس طرح بڑی سپیٹ سے یہاں پر چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور اگر بشرا بی بی خود بارہاں کہہ رہی ہیں بانی امران بانی چیئرمن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اب تک انتظامیہ یہ حکومت کے انڈر جو آپریٹ کری ہے وہ ان کو ڈاکٹرز کی ایکسس نہیں دے رہی ساتھی ساتھ یہ جس طرح کہ مظالم انہوں نے خواتین پر اٹھائیں ہیں میں اسی کا ذکر کرنا ضرور لازمی سمجھوں گی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو استعمال کرتے ہیں ان کے پیچھے خود چھپتے ہیں ان کی مظلومیت کے رونے روتے ہیں اور اپنے مخالفین کی خواتین کو سیاست کے نام پہ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں یہ بے شرمی کے ساتھ جس قسم کا سیاسی انتقام کا جو ایک روایت ان پچھلے ڈیڑھ سالوں میں ڈالی گئی ہے اس کی پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ملتی نہ اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے نا پاکستان قائن اور قانون ایسی کو اجازت دیتا ہے یا تو اگر خاتون کرمینل بھی ہو تو اس کو بھی رات کو آپ دھانے میں نہیں رکھتے اور یہاں پر کیا ہوا ہے دس دس مہینے انہوں نے ہماری خواتین کو جیلوں میں رکھا ٹرائل چلائے بغیر میں یہاں پہ آلیہ حمزہ اور سنم جاویت کا ذکر کرتی اور پروٹیسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کے کیمرے کی آنکھ نے آلیہ حمزہ کو لاہور میں دکھایا تھا نو مئی کو اور سنم جاویت کو بھی لاہور میں دکھایا تھا دس مئی کو تو سرگودہ وہ کس وقت کہیں تھی اور جا کے انہوں نے پولیس کی وین جلا دی تھی کیا یہاں پر سارے اندھے گھنگے بہرے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ کسی وقت بھی جا کے دس جگہوں پہ واردات کرے گی ایک ہی ٹائم پہ وہ لاہور میں بھی موجود ہے گجرہ والا میں بھی موجود ہے سرگودہ میں بھی موجود ہے اور اسی طرح پورے پنجاب میں موجود ہے کیوں ان کو وہاں سے جس وقت ان کی بیل ہوئی ہے تو اٹھا کے انہیں پہلے سرگودہ میں اور پھر اب میاں والی شفٹ کر دیا گیا اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہوگا تو ہماری ڈیمانڈ ہے یہ کہ بشرا بی بی کو سب سے پہلے میڈیکل ایکسس دی جائے ان کا چیک اپ کرایا جائے اور پراپر رپورٹ پیش کی جائے میڈیا کے سامنے پتہ لگنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہے ہیں اور باقی ہماری جو خواتین کے ساتھ ظلم جاری ہے جس میں آلیہ حمزہ اور سنم جاوید صاحبہ شامل ہیں اور دوسری طرف ڈاکٹر یاسمین راشد کو بند کیا گیا ہے ان کے فری اینڈ فیئر ٹرائل چلائے جائے اور جب ان کی زمانتیں منظور ہوگی ہیں تو ان کو آزاد کیا جائے بس کر دیں اب آپ خواتین کے پیچھے چھپنا اور خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا شکریہ جائے سیسیشن نے ہے تو منٹر اکمنٹر جو جو ہی ہوئے آپ کا خوش آپ ہوئے چکے ہیں یا اس پر دوبارہ آپ کو کام کر رہا کچھ ریٹیجی نظر نہیں آئیے اس پر خوشی ہے دیکھیں جو پروجیکٹ لنڈن تھا وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے نا اب وہ اب جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ تکمیل کے مراحل میں پہنچا ہوا ہے تو یہ اس کے بعد ہی سب کچھ ہوگا چیف ایگزیکٹیف صاحب کا چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے مجھے بتایا میرے دوستوں نے خالد مقبول خالد صاحب بھی ان میں سے ایک ہے خالد خرشید صاحب مزوران تھا کہ تقیباً دس دن پہلے انہوں نے ایک اپلیکشن بیجی تھی کہ مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں پی ٹی آئی کو رسپانڈ کروں تو ابھی تک سنے کہ انہیں کل تک اجازت نہیں ملی تھی اب آنے والے کل اگر مل جاتی ہے تو دیکھتے ہیں یہ بھائی اسی وقت ہوگا جبکہ اجازت ملے گی اور اسے پہلے نہیں بلے دوسری بات آپ نے سوال جو آپ کا کیا ہے کہ جی ہم بالکل نہیں بھولے ہوئے ہماری بہتر اپلیکشنز اس وقت تک موو ہو چکی ہوئے ایٹی ٹی میں سے ایٹی ٹو میں سے بہتر اپلیکشنز ہم نے آلیڈی موو کر دی ہے رمضان کے بعد مومنٹ سٹارٹ ہو رہی اور رمضان کے بعد جیسے ایک خالصہ بتا رہے ہیں مجھے کہ رمضان کے بعد ہم نے ویسے بھی ارز کیا ہے کہ جی پلٹیکل مومنٹ ہم انشاءاللہ اللہ لانچ کریں ماس مومنٹ روڈ کے اوپر جلسے آپ کو ہر قسم کا نظر آگئے یہ رمضان کی وجہ سے ہم ہی کریں موو کرنے اسلام علایڈ اسلام علایڈ مو کرنے یا یہ آرے جی ہماری سربراہی اس کے لیے ہمارا پروزل تو بیموت خان اچک سے حساب گیا وہی میرا خیال اس کو لیڈ کریں گے نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ کیا شیپ اختیار کرتا ہے یہ اس وقت میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ کانسلٹیشنز ہماری جاری ہیں اور بارہ تاریخ جو ہمارا یارہ تاریخ کو میٹنگ ہے وہاں پشین میں اور بارہ کو جلسہ ہے وہاں اس سے پہلے ہماری کانسلٹیشنز کپلیٹ ہوں گی اور آپ کو حتمی طور کے اوپر اس کے لیڈر کا بھی پتہ چلے گا اور پلان کیا ہے ہمارا فردنیکس 2, 3, 4, 5, 6 پنس وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا مولانا فضل عمان صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا تھا یہ حسد کیسر صاحب کا تو مولانا فضل عمان صاحب کے ساتھ رابطہ ہے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ شاید جسر صاحب نے بھی یہ سواہ جگیز ہے کہ آپ نے جسر سانسلٹیشنز میں ورد کیوس کیا ہے کہ پسند کے جڈجز جو میں پسند کے جڈجز پسند کے فیصلے ہماری کلیے لگا ہے یہ پنچ میں آج آپ نے دو جڈجز کے حوالے سواہ بات کیا کہ وہ فول پوری پنچ میں موجود تو اس صحب کی سناسلٹیشنز پہ دیکھیں جا دوسر دوسر اگزیکٹیو سامل دیکھیں جہاں تک میری لاسٹ پریس کانفرنس کے سوال کا سینٹنس آپ نے پوٹ کیا ہم بالکل اس میں آج بھی ہماری پوزیشن وہ ہے دیکھیں چیف جسٹس نے جس تن پرائم نیسٹر سے ملاقات کی تھی انہوں نے اپنے آپ کو کانٹروورشل کر دیا تھا یہ معاملہ تھا سپریم جوڈیشل کانسل کا اس میں پرائم نیسٹر اور پاکستان کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں نہ ہونا چاہیے تھا اس ملاقات کا آج سارا جو میں نے سوا کا انٹر جائزہ کا میں نے کہا ہے میں نے دیکھا اور جو مجھے بات میں پتہ بھی چلا ہے وہ صرف اپنی جسٹیفیکیشن اپنی تعویلیں تلاش کرتا رہا ہے کہ اس نے کیوں ملاقات کی ہے تو بسیکلی the guilt is within اندر ہے تاریخ فضل چودری صاحب نے جو کہا ہے انہوں نے ایک بغل بچہ بھی اپنا بٹھایا تھا آج مجھے تو جانتا نہیں پتہ نہیں کون ہے وہ تو یہ pressure تو ہم generate نہیں کر رہے ہیں ہم تو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ سے بات کر رہے ہیں کن pressure تو generate ہوگا خان صاحب نے ایک اس قوم کا ایک کام کر دیا ہے کہ اس کو aware کر دیا ہے اپنے rights کا ہمیں pressure ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا کیا کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے ان کے rights کیا ہے تو یہ تمام ایک ایک بچہ اس قوم کا اٹھ کھڑا ہوگا ترنا چاہیے ان کو اس پاکے سے اوپر جبکہ ہم خان کا ایک میں نے اس دن بعد جا ایک پروگرام میں بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ ایک sentence اس کا ساری قوم کو سڑکوں پہلا سکتا ہے restrain کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ شخص اس ملک کے لیے اس راست کے لیے لیکن بعض دفعہ restrain جو ہے وہ limitless نہیں ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے وہ نیا جانے سے پہلے انہیں چاہیے کہ تھوڑے سے عقل کے ناخل لیں اور انصاف کے تقاضے جو ہیں آئین کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کریں thank you sir